نمشکار دوستو آج ہم بات کریں گے اشبغندہ کے بارے میں اشبغندہ جس کا پٹہ نکل نیم ہے ویدینیا سکونی فلیل اسے انڈین جنسک بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو بہت گرم اور سکوکی علاقوں میں اچھے سے ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں جیسے جو بیری ہوتی ہے جب پک جاتی ہے تو پوری لال ہو جاتی ہے جب کچھی رہتی ہے تو پری رہتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں اس میں لال گہرا رنگ جیسے ٹامٹر ہوتا ہے ایسا آپ کو دیکھنے کے لیے میں انجھائے گا اشبغندہ جو ہے اس کی جڑوں کا مکہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے پراچین سمائے سے اسے آئیورویدر یونانی جیسے فارم پلک چکتہ پرسٹیوں میں اس کے استعمال کیا جاتا تھا اور اب آدھونک چکتہ پرنالی میں اس کے استعمال کیا جا رہا ہے اشبغندہ جوڑوں کے درد سوجن ارثرائٹس میرگی جیسے بیماریا کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی جڑوں سے پرانک اور پاؤڈر بنایا جاتا ہے جو ہچ کی سر بھی کھانتی اور مہلاؤں سے جوڑے جتنی بھی روگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی پتیوں سے جوز بنایا جاتا ہے جس سے کنجنکٹیوائٹس کا علاج ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے بہری پون تہب پک چکی ہے اس کا رنگ دیکھیں گہرا لال ہو چکا ہے اشبغندہ کی جو سب سے بہترین والائٹی مانی جاتی ہے وہ جواہر مانی جاتی ہے اور اسے بہننے کے لیے جون یا جولائی سب سے بہترین ایک مہینہ مانا جاتا ہے وہ انتھول سے پہلے تھا اور ابھی دیکھیں گا اس کے بہری کو جب ہم چھیلتے ہیں تو اس کے اندر رہتے ہیں بہت سارے بیچ ہیں اور اس میں موسیلیج رہتا ہے اس کا چیز پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے دودھ فاننے کے لیے یہ ڈیڑھ سو سے ایک سوستی دن کی گروپ ہے اور جو اس کی جڑ ایک ریڑ کی مانی جاتی ہے وہ والی جڑ مانی جاتی ہے جو سات سینٹی میٹر کی لگ بھگ جس کی لیند ہوتی ہے اس چیز کا دھیان دیا جاتا ہے کہ جب اس کی ہارویسٹنگ ہو کیونکہ ڈیڑھ سو سے ایک سوستی دن کے بعد ہوتی ہے ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ اس کی جڑوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور سبسکرائب نہیں بھی کروگے تو کوئی بات نہیں دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیا بات موسیقی موسیقی